جو نظام تعلیم اس سب کانٹیننٹ میں سارے ملکوں میں جو نظام تعلیم ہے بڑا ناقص ہے یہ مکمل میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے فیل ہو چکا ہے آزادی کی اندھ باستر تری سر سالوں میں یہ نظام تعلیم چالیس سال تک موسکو کا تواف کرتا رہا سوشلزم کا نظم مارکسزم وغیرہ وغیرہ موکی کھا کے آگئے آج زیادہ بڑا جنون ہے مغربی ممالک کا امریکہ انگلینڈ یہاں پر اور اس کے وجہ سے یہ جو ماہرین تعلیم ہے جب نظام جب مرتب کرتے ہیں نہیں جب تعلیم پالیس یا لاتے ہیں تو یہ ماہرین تعلیم ہمارے ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں ایڈگیشنی جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں نہیں وہ ایکزام نہیں ہونا چاہیے بچوں کو ٹینشن آتا ہے اس کے بجاہ ہے نا ایوییشن ہونا چاہیے جیسا کہ انگلینڈ اور امریکہ میں ہوتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے بچوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھانا چاہیے وہ سسٹم جیسا کہ امریکہ اور انگلینڈ میں ہوتا ہے ہر بات میں جیسا کہ انگلینڈ میں اور امریکہ میں ہوتا ہے اب یہ ماہرین تعلیم کو پھر اس بات کے لئے تیار ہونا چاہیے سن لیجی کہ درمیانی چھٹی میں آٹھویں نووی کلاس کا بچہ جو ہے وہ اپنے کلاس میں کے پیٹ میں چھوڑا بھونکتا ہے جیسا کہ امریکہ اور انگلینڈ میں ہوتا ہے جو ہم بوئیں گے وہ ہی کٹیں گے جیسا کہ امریکہ ہم تو اس کے لئے کو تیار ہونا چاہیے سمجھے گے نہیں ماں باپ جو ہیں ان کو بتائے بغیر بچے کئی کئی دن تک غائب رہنے شروع ہو جائیں گے یہاں پر بھی جیسا کہ امریکہ اور انگلینڈ میں ہوتا ہے تو یہ جو ہم وہاں کی تعلیمی پالیسیاں جو ہم نقل کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پورا نظام یہاں پر بگڑا ہوا اور کس حد تک بگڑا ہوا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے نیو چینلز پر دیکھ رہے ہیں اخبارات میں پڑ رہے ہیں کالیجوں میں ڈرگز اور کئی قسم کی برائیاں ریو پارٹیاں یہ سب عام ہوتے جا رہی ہیں ہمارے یہاں پر اگر کسی سے پوچھا جائے کہ یہ جو نیا جو تعلیمی نظام ہے جو سسٹم ہے اس نے اس سماج کو کیا دیا آج ہندوستانی سماج کو کیا دیا جو شوٹ میں بتاؤ شوٹ میں تو شوٹ میں سن لیجئے کیا دیا ہے لڑکوں کے کان میں بالی اور لڑکیوں کو پین شٹ ان شوٹ یہ دیا ہے اس لیے ہم کو اس نظام سے ہٹ کر پہلے ہمارے گھر میں کچھ نظام بنانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے ہم کو لکیر کا فقیر نہیں بننا ہے اس تعلیمی پولیسی کا ایجوکیشنل پولیسی کا ان ٹیکس بکس کا وہ ٹیکسچل جو نساب ہے اس کا اس کا ہم کو یہ نہیں کرنا ہے اور اس کے لیے ہمارے کالیج میں جانے والے بچوں کو کیا ایجنڈا لے کر جانا ہے کالیج میں میں اس کی طرف اب تفصیل سے آ رہا ہوں کہ ماباپ کا خوف ہے خدشہ ہے کہ ہمارے بچے جب کالیج میں جائیں گے تو وہ بہیک جائیں گے بٹک جائیں گے تو کیا ایجنڈا بچوں کو آپ کو دینا ہے سن لیجی ایجنڈا بھی مقرر کیا گیا ہے قرآن سے رہنمہ حصل کر لیجی سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو آٹھ میں کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیر بھی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا خلا دشمن ہے یہ ایجنڈا آپ نے اپنے بچوں کے کانوں میں ہمشہ پلا دے رہنا چاہیے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ ایسا نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کبھی ہوئی نماز کبھی نہیں ہوئی کبھی اسے فالو کیے کبھی نہیں کیے کچھ باتیں جو ہیں وہ دین کے فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ایسا نہیں پورے کے پورے دین میں جو ہے وہ شامل ہو جاؤ یہ ایجنڈا اور اس ایجنڈا کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے اس ایجنڈا کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے تھری پوائنٹ پروگرام دینا ہے ہمارے بچوں کو ہمارے بچے جو کالیج میں ہائر ایجوکیشن میں عالی تعلیم کے لئے جا رہے ہیں ریسوٹس میں جا رہے ہیں اور دین سے وہ بھٹک جائیں گے بھائک جائیں گے اس کا خطرہ رہتا ہے اس کے لئے تھری پوائنٹ پروگرام جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر کالیج بیجنا ہے ان میں سے پہلا نکتہ ہے پہلا پوائنٹ ہے اس کا نام ہے تقویٰ تقویٰ پہلا پوائنٹ ہے پہلا نکتہ لے کر اس کو جانا ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال سورہ مرات آیت مر انتیس میں کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو وہ تمہیں ایک فرقان عطا کرے گا یا اللہ کا بہت بڑا گفت ہے بہت بہت تحفہ ہے یہ فرقان فرقان سے مرات کیا ہے فرقان کا مطلب کیا ہے ایک ویجن ایک بصیرت دو چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی صلاحیت بصیرت ان کو ڈیفرنشیٹ کرنے کی کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے فرقان لیکن معاملہ وہیں بگڑتا ہے جس کے پاس فرقان ہے وہ کامیاب ہے جس کے پاس وہ نہیں ہے وہ ناکام ہے تو وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تقوی کے ذریعے سے یہ آپ کو ملے گا تقوی کے ذریعے سے اور آپ کے ذہن کھل جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑے بڑے عجر جو ہیں وہ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں قرآن میں منشن کیے ہیں کہ تقوی سے کیا کیا ملتا ہے پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر اشتر سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دو سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو اٹھانوے سورہ اعراف سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر پہنٹیس سورہ اعراف سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر چھین نو سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چھتیس سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر ستہون سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر باون طلاق سورہ 65 آیت نمبر دو چار سورہ زمر سورہ 49 آیت نمبر بیس بیسوں جگہ پر جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تقویے کے تعلق سے باتیں بتائیں اور کیسا کیسا عجر اس کو ملے گا تقویہ سمورات کیا ہے کانٹے دار راستہ ہے وہاں سے گزرنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے ان ساری چیزوں سے اس کا نام ہے تقویہ اس کی ڈیفینیشن ہے تقویہ تو پہلا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے دوسرا پوائنٹ دوسرا نکتہ ہمارے بچے کالیج میں اور عالی تعلیم کے لئے لے کے جائیں اس کا نام ہے وہ نام سن کر آپ چونکیں گے یہ لے کے کالیج میں بھیج رہے ہیں آپ جی ہاں وہ لے کے کالیج میں بھیجنا ہے اپنے بچوں کو اور اس کا نام ہے جیہاد اور یہ بولتے ہیں معاملہ تو وہیں بگڑا ہے معاملہ بگاڑا ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے معاملہ جو ہے وہ بگاڑا ہے کیونکہ یہ جہاد کا مطلب ہم خود نہیں سمجھیں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد اب اس میں جنگ بھی آتی ہے حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ رہے گی لیکن ہر بار کے تین سو پینسٹنگ جنگ چلتی رہیے گیا جہاد کا مطلب جنگ نہیں ہے سن لیجئے قرآن کی چھ ہزار سے زائد آیتوں میں وہ مشکل چالیس آیتیں اسی ہیں جہاں پر برہ راستہ بلواستہ کتال یا جنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے یعنی 0.6% 0.6% اس کے تعلق سے لوگ اس لیے ہم کو سوال پوچھتے ہیں اس لیے ان کے دماغوں میں بدغمانی ہے کیونکہ ہم نے 99.4% جو آیتیں ہیں وہ ان تک پہنچائی نہیں ہیں اس لیے ان 99.4% آیتوں کو نہ پہنچانے کے ویسے 0.6% جو ہے اس کا غلبہ ہے اس کے تعلق سے سوالوں پوچھتے ہیں تو جہاد جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے سورہ حج سورہ 22 آیت 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خوب کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے اس کو کہتے ہیں جہاد اور یہ جہاد ایکچول کیا ہے کین چیزوں سے مل کر بنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں سورہ فرقان سورہ 25 آیت مرہ 52 میں کہ آئی ایمان والو تم منکرین کی اطاعت نہ کرو اور قرآن کی ذریعے ان کے ساتھ جہاد قبیر کرو قرآن کے ذریعے سے دیکھئے یہ جہاد کو کنسپٹ کلیر کرنے والی بات ہے اور یہ لے کر ہمارے بچوں کو وہاں پر جانا ہے دو باتیں جہاد کو جو ایکسپین کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی دو باتیں نمبر ایک ہے کہ منکرین کی اطاعت مت کرو پہلے ہم اس کو سمجھیں گے کالج میں بچے ہمارے جا رہے ہیں ان کے کچھ دوست ہیں ساتھ میں اٹنا بیٹنا ہے بہت زہین دوست ہیں کالج میں ٹاپ کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ یا مالدار ہیں یا کچھ بھی ہیں ایسے دوست ہیں ان کے ان کے ساتھ آپ کالج جا رہے ہیں آ رہے ہیں جب وہ آپ کا دوست آپ سے کہتا ہے چلو یار آج جرہ شراب پکے آتے ہیں بولیں گے نہیں میں شراب نہیں پیوں گا نہیں جرہا جوا کھلتے ہیں میں نہیں میں جوا نہیں کھلوں گا جرہا آئیش و آرام آئیاشی کر نہیں میں یہ نہیں کروں گا انہیں منکرین کی اطاعت مت کرو ساتھ میں اٹنا بیٹنا پڑھنا لکھنا لیکن یہ میں نہیں کروں گا آپ دیکھ لیجئے آپ نے انکار کر دیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے یعنی جہاد کا 50% حصہ جو ہے وہ تیہ ہو گیا یعنی 50% کام آپ نے ادا کیا صرف 50% 50% ابھی باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کرو آپ نے نہیں بول دیا کہ میں شراب پی جنہ نہیں آوں گا آپ کا رول ختم نہیں ہوا ابھی باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کو قرآن کے ذریعے سے بتانا ہے کہ یہ شراب کیوں بری چیز ہے کس طریقے سے یہ انسان کو تباہ کرتی ہے کس طریقے سے یہ زائل کرتی ہے انسانی جذبات کو خیالات کو کس طریقے سے یہ تباہ کرتی ہے یہ جوا کیوں برا ہے یہ عائش یا عیاشی اور ساری چیزیں جو ہیں خرافات جو ہیں یہ فرنشپ ڈے اور ریبن پارٹی اور یہ پارٹیاں یہ سب کیوں برے ہیں یہ اب آپ کو قرآن کے ذریعے سے ان کو بتانا ہے تب آپ کا جہاد پورا ہو گیا جوٹ کا اندھیرہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو سچائی کی سچائی کی ایک قرآن سے مٹا دینے کیلئے کافی ہے ہر پہلو ہر نظریات ہر نکتہ سچ کا ہر دم ہر پل ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی ڈاکٹر زاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق آج رات دس بجے اور دوبارہ صبح ساڑھے آٹھ بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر اللہم صالح آلام حدث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا علن کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے سنن ابن ماجہ جلد نمبر ایک باب نمبر سترہ حدیث نمبر دو سو چوبیس اب جہاد کی بات آتی ہے میں نے کہا کہ جہاد انہیں روز تین سو پینسٹین کہیں جنگیں ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہے تو جہاد یہ جو دو واتیں بتائی کہ انکار کرو بری باتوں کے لیے اور قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرو اس کا مطلب خلاصہ سن لیجئے اس کا مطلب یہ ہوا جہاد نفس اپنے نفس پورا کنٹرول کسی بھی بری چیز کو اپنے نفس پر اپنے آسا پر ہم حائل ہونے نہ دیں جہاد نفس یہ ہے ہم کو لوگوں تک دعوت پہنچانی ہے دین حق کی یہ جہاد جو ہے وہ ہم کو کرنا ہے جہاد یعنی صرف کتال نہیں ہے جنگ نہیں ہے بلکہ کالیج میں آپ جو بچوں کو بھیج رہی ہیں ان کو جہاد کے یہ کونسپ لے کر بھیجئے جس کا نام ہے جہاد نفس اور جہاد دعویٰ دعوت کو آپ کو پہنچانا ہے بات ہو رہی تھی کہ کون سا ایجنڈا لے کر اپنے بچوں کو آپ کو ہاں پر بھیجنا ہے تیسرا پوائنٹ جس کو لے کر آپ کے بچوں کو بھیجنا ہے اور بہت بڑا ہتیار اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اور اس کا نام ہے سبر سبر جو ہے وہ تیسرا نکتہ ہے تیسرا پوائنٹ ہے جس کو لے کر آپ کے بچوں کو جو ہے وہ کالیجیں بھیجنا ہے یہ سبر کیا چیز ہوئے سن لیجئے سبھی دنیا والے جانتے ہیں ہم آپ بھی جانتے ہیں غیر مسلم بھی جانتے ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا ہتیار جو ہے وہ ہے نماز کس میں فرق کیا ہے مسلم غیر مسلم بھی تو نماز بنیادی دور پر سب سے بڑا ہتیار جو ہے زندگی اور زمانے سے مقابلہ کرنے کا وہ ہے نماز اور دیکھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ اس کی حکمت کہ اس سب سے بڑے ہتیار کے ساتھ جا بجا اللہ تعالیٰ نے سبر کو جوڑا ہے یہ ہم کو بتانے کے کے لیے کہ سبر کی اہمیت بھی اتنی ہے جتنی نماز کی ہے جا بجا سورہ بکرا سورہ مر دو کہ اے ایمان والو سبر اور نماز کی ذریعے مدد لیا کرو سبر اور نماز کی مدد لیا کرو بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مطلب یہ ہوا کہ نماز سے ہم کو مدد لینی لینی ہے اتنی اہمیت کی چیز ہے ایک سبر سبر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر رشادات فرمائے ہیں سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیتوں سے ایک سو پچھپن سورہ ایمیران سورہ نمبر تین آیت نمبر دوسو سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر اکسو 2016 اکست ستائیس سورہ حج سورہ نمبر بائیس آیت نمبر چوتیس پائینٹیس سورہ لقمان آیت نمبر سترہ سورہ فصیلت سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر چوتیس پہنٹیس سبھی جگہوں پر صبر کی جو ہے وہ باتیں کہی گئی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ صبر اور نماز اس کو ہم کو ہتھیار بنانا ہے ہمارے نوجوانوں کو ہمارے سٹوڈنٹس کو کالیجوں میں عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے تین نکاتی پروگرام میں نے کہا کہ تین نکاتی پروگرام لے کر ہمارے بچے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کالیجوں میں جائیں گے مجھے پہلا تھا تقوی جہاد اور جہاد کے میں نے بات بتائی ہے کہ جہاد دو قسم کے جہاد نفس اور جہاد دعویٰ اور تیسری چیز ہے اس کا نام ہے صبر اس کے ساتھ آپ کے بچے اگر جاتے ہیں کالیجوں میں تو آپ کو بے فکر ہونا چاہیے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ دین سے مکمل طور پر وابستہ رہیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بچے جب کالیجوں میں جاتے ہیں تو وہ اکثر کہتے ہیں بھئی یہ جو کالیج ہیں وہاں پر غیر مسلم قرآن کی تعلیمات کا نشانہ بناتے ہیں قرآن پر اٹیک کرتے ہیں قرآن پر حملہ کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم کیا کریں دیکھئے یہ ہتھیار آپ کے اس تینوں ہون کے بعد میں اب آپ کی فکر جو ہے وہ وسی ہو گئی ہے اب آپ کو زیادہ اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کئی قسم کے حرکتیں کریں گے وہ نہیں حرکتیں ابھی آ رہے ہیں لوگوں کے بھی کارٹون منا رہے ہیں قرآن کے اور اس طریقے سے جو ہیں وہ دل آزاری کرنے کے لیے دل آزاری دل دخانے کے لیے اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں قرآن کے تعلق سے ہم کو جذباتی اور جوشیلہ نہیں بننا ہے اگر کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی قرآن کے تعلق سے جوشیلہ جذباتی نہیں بننا تو کس کے تعلق سے بننا ہے قرآن سب سے بڑی چیز ہے اس کے تعلق سے نہیں ہائپر نہیں بنیں گے جذبت کیسے بنیں گے پھر سن لیجی کیوں نہیں بننا ہے پھر سے آئیے ہم قرآن سے مدد مانگتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن اور دوسری جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں بنیادی فرق کیا تھا سن لیجی ان میں بنیادی فرق کیا تھا سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر چوالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلی کتابوں کے حاملین جو پچھلی کتابیں تھے پچھلے صحیفے تھے آسمانے اس کے جو ماننے والے تھے ان پر یہ ذمہ داری آیت کی گئی تھی کہ وہ اپنی کتابوں کی حفاظت کریں یہ ذمہ داری ان پر آیت کی گئی تھی کہ اپنی کتابوں کی خود حفاظت کریں پھر قرآن کی تعلق صلی اللہ کیا فرماتے ہیں سن لیجی سورہ حجر سن لیجی پندرہ آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو اتارا یا اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے یہ قرآن کہتا ہے یا آپ کا ہمارا دعویٰ نے آپ کا ہمارا وعدہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت میں کرنے والا ہوں تو ہم کو اتنا جذباتی جوشلہ ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے ہاں اگر جذباتی جوشلہ ہائپر بہت ہونے کا ہے تو اس بات پر ہو جائیے کہ اس اتنی یہ جو عظیم ترین جو کتاب ہے وہ آخر ہماری زندگی میں عام روزہ زندگی میں شامل کیوں نہیں ہے اور کتنی بڑی اور کتنی زبردست کتاب اس کتاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ حشر سورہ حشر آیت نمبر اکیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ جو ہے وہ پھٹا اور دبا جاتا ہے کتنی طاقت ہے اس کتاب میں اس قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے لیکن ہم لوگ ان پہاڑوں کے پتھروں سے زیادہ سنگ دل بن گئے ہیں ان پہاڑوں کے پتھروں سے بڑے پتھر ہم ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں شامل نہیں اتنی زبردست کتاب اور اس کا ہم کو احساس نہیں ہے تو اس کے تعلق سے ہم کو جذباتی اور جوشیلہ بننا ہے کہ یہ اتنی عظیم ترین کتاب جو ہے وہ ہماری زندگی میں آخر شامل مزاق اڑائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے سن لیجئے دوسرا سوال ہماری یونیونسٹری پڑھنے والے بچے رہتے ہیں کالیجوں میں وہ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم بھئی مائنیارٹی میں ہیں وہاں پر اس کالیج میں بہ مشکل پانچ سات بچے مسلم ہوں گے باقی سب غیر مسلم ہیں ایک تو مائنیارٹی میں ہیں اور ہماری قرآنی تعلیمہ جو اسلامی تعلیمہ تو اس کا سناسر مزاق وہاں پر اڑائی جاتا ہے تو آخر ہم اس کے لئے کیا کریں سن لیجئے مزاق اڑائیں گے بلکل اڑائیں گے توحید کا مزاق اڑائیں گے سمجھے کی نہیں دیکھو ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو ایک لس بنا کی جانی ہے کالیج میں بچوں کو بیجنا ہے کہ یہ یہ ہوگا جب بچوں کو پہلے سے ہمارے نوجوں کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہوگا تو سمجھ جاتے ہیں بھئی ہم کو پہلے سے بتایا گیا گھر میں کہ یہ ہونے والا تیہ ہے ہوگا تو پھر جو ہے ان پر ایک اچانک ایسی آفت نہیں آتی ہے پہلا سوال ہمارے والدین یہ کرتے رہتے بچے یہ کرتے رہتے گھروں میں کہ ہم مائنیاریٹی میں ہیں ہم ساتھ آٹھ بچے وہاں پر ہیں اور پوری میجورٹی چھے سو ساتھ سو غیر مسلم بچے ہیں کالیجوں میں تو ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں میں پہلی بات پہلی جواب دوں گا آپ لوگوں کو کہ ہم مائنیاریٹی میں ہیں کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ دل دھل جاتا ہے سوچ کر کہ کئیسی مائنیاریٹی تھی ہو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں اسے نفوس ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ چند انگلیوں پہ گننے والے صحابہ اور دنیا کا عظیم ترین انقلاب وہ لے کر آگئے اس سے بڑی مائنیاریٹی کوئی ہے وہ جب جیسے لے کے آگئے ہم کو اس کو فالو کرنا ہے اس کو لے کے چلنا ہے بات نقص کہاں ہے معاملہ کیا ہے کالیج میں ہمارے نوجوان جب جاتے ہیں کہ وہ ہندو ہے وہ میرا مدو ہے جو اس کو دعوت دینی ہے ایک سو اسی درجے کا ڈیفرنس ہے ان دونوں اسٹیٹسمن میں کہ وہ ہندو ہے وہ میرا مدو ہے مجھے اس کو دعوت پہنچا نہیں ہے وہ کریشن ہے میرا دشمن ہے نہیں کریشن ہے میرا مدو ہے یہ دعوت اس کو پہنچا نہیں ہے وہ یہودی ہے وہ میرا دشمن ہے غلط وہ یہودی ہے وہ میرا مدو ہے مجھے اس کو اپنی دعوت پہنچا نہیں ہے یہ اگر ہم اپنی تبدیلی کرتے ہیں اپنے ذہن اور فکر میں تو واضح طور پر یہ ہم جو مائنر ٹی میں ہیں ہم کیا کریں قرآن کے حسبت حملے ہو رہے ہیں بالکل ہوں گے توحید پہ حملہ ہوگا ایک ہی خدا ہم لوگا دیکھو بارش کا ایک فصل ہوگانے کا ایک پیسے کا ایک علم کا ایک ہزاروں یہ خدا کیسے بینیش کرتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ اس پہ اٹیک ہوگا روزے کے دلکس سے وہ اٹیک نہیں کریں گے کیونکہ وہ معلوم ہیں وہ بہت بھاری چیزیں ان سے ہونے والی نہیں ہیں کیونکہ اس میں نہ پانی پینا ہے نہ کچھ کرنا ہے روزے پہ اٹیک نہیں ہوگا اٹیک اور کس پہ ہوگا نماز پہ اٹیک ہوگا اس پہ اٹیک کریں گے کیا یار دوں خالی اٹک بٹک کر رہے ہو سامنے نہ کوئی مورتی ہے نہ فوٹو ہے نہ کچھ ہے کس کے سامنے اٹک بٹک کیا سمجھتا نہیں وہ کریں گے یہ ساری تعلیمات پہ اٹیک ہوگا حملہ ہوگا اس کا مقابلہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم اپنی ذہنیت یہ تبدیل کریں کہ وہ ہندو ہے میرا دشمنہ نہیں وہ ہندو ہے میرا مدو ہے اس میں دعوت دینی ہے یہ اگر ہم کریں گے تو اس میں ہو سکتا ہے اس میں ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو غلو سے کام نہیں لینا ہے غلو اینے کیا ہے شدت غلو کو اپوزٹ ہے اعتدال قاتلہ فرماتے ہیں سورہ نیسا سورہ مرچار آیت نوہ 171 میں کہ دین میں غلو نہ کرو ہم اگر اس میں شدت سے کام لیتے ہیں شدت کا اگر ہم برطاو کر دیتے ہیں تو ہم کو کوئی ریزلٹس نہیں ملنے والے ہیں تو ہم کو کرنا کیا ہے کہ دین کی ان باتوں کو ان تک ہم کو پہنچانا ہے پہلے اپنے غربات میں جھانک کر دیکھ لیجئے کہ کیا آپ نے دین کے تعلق سے یہ بات جو ہے میسیج جو ہے وہ ان تک پہنچایا ہے موسیقا موسیقی